مولتان میں آٹا کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا شہر میں آٹا مہنگ داموں فروف ہونا لگا حکومتی ریڈ چالیسو روپے فی کلو مارکیٹ میں پیانسٹھ روپے پر بکنے لگا شہریوں کو پریشانی کا سامنا دلائی حکام سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ شہر اولیا مینڈلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں حکومت پنجاب کی جانب سے انڈلوں کی قیمت میں چار روپے فی درجن کا اضافہ انڈلوں کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے فی درجن سے ایک سو چونسٹھ ہو گیا مارکیٹ میں انڈے ایک سو اسٹی سے ایک سنوی روپے میں بکنے لگے شہریوں کا حکام والا سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ مولتان میں مہنگائی کا جن بے قابو سبزیوں کے بعد پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں عالو بخارہ چار سو، انار تین سو، سیب دو سو، جاپانی پھل، امرود اور میٹھے ایک سو پیس، شکری ساٹھ اور انگور تین سو پیس روپے فی درجن میں بکنے لگا شہریوں کا علا حکام سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ رحمیہ خان میں سرکائی ریٹ لسٹوں کے خلاف سبزی فروشن کی ہرتال دوسرے روز بھی جاری مظاہرین کی مطالبات کے حق میں نارے پازی مطالبات کے تسلیم نہ ہونے تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان مظاہرین کا انتظامیہ سے ریٹ لسٹ میں میرٹ پر تبدیلی لانے کا مطالبہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر بہاولپور میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی قیمت امیر جماعت اسلامی بہاولپور نصر اللہ ناصرکار جستو سک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان مہنگائی کے چکی میں پستی عوام کو ملے گا سکہ سانس سستے دامو اشیخ رنوش کی خریداری کے لیے سہولت بازار ملتان بہاولنگر کے ہرڑپکہ سمید نبی پنجاب بھر میں سہولت بازار قائم حکومتی نرخوں پر آٹا گھی چینی دالے اور سبزیاں دستیاب ڈیپٹی کمیشنر خانوال کا کبیر والا سہولت بازار کا دورہ اشیخ رنوش کی فراہمی اور سہولیات کا جائزہ شہر اولیہ میں ترکیاتی کاموں کی ریل پیل چودہ عرب سے زائد کی لاغت سے ترکیاتی اسکیموں پر کام جاری ایک سو تیہتر سلانہ ترکیاتی اسکیموں پر پانچ عرب انچانس کروڑ جاری کیے گئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ سیپ جہی رسائی پروگرام سمید دیگر منصوبے تکمیل کی جانب گامزن سوائی بزرطہ بنائی ڈاکٹر افتر ملک کی سرباہی میں اجلاس ڈیپٹی کمیسٹر ملکان سمید دیگر افتران نے منصوبوں بارے بریفنگ دی سناما میں ترکیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ایم پی نیاز حسین کی جانب سے ڈھائی کلومیٹر روڈ کا افتتاہ کر دیا گیا لسوڑی گھر کے روڈ کی افتتاہ پر عبام نے ایم پی نیاز حسین خان گشکوری کا پور جوش استقبال کیا اور شکریہ بھی ادا کیا دو دن زکریہ یونیورسٹی میدرہ تعلیم بلوچ طلبہ کی سنی گئی سی ایم پنجاب عثمان بزدار کے 142 بلوچ طلبہ کے حق میں بڑا فیصلہ دو ہزار تئیس ترک تمام تعلیم اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی بلوچستان حکومت کی جانب سے پنجاب میدرہ تعلیم بلوچ طلبہ کے لیے دو کروڑ پر مختص فنڈز نئے تعلیمی سال میں آنے والے بلوچ طلبہ کے تعلیم اخراجات پر صرف ہوں گے رحیمیہ خان میں متعدد ٹوینے تاخیر کا شکار مسافروں کو پریشانی کا سامنا مسافروں کا وفاقی وزر ریلوے شیخ رشیز سے نوٹس نے نکاب اتالی ٹی ایچ کے اسپتال شدہ آباد میں ڈاکٹرز کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول بن گیا مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ایم ایس ڈاکٹر رانا جاوید ان ایکشن ڈاکٹرز کو شوکاس نوٹس لیا کوڑ سلطان کا خرشید پارک انتظامے کے دم توجہی کا باعث اجڑ گیا پارک کی چار دیواری لوہے کی بارڈ اور گیٹ ٹوٹ پورڈ کا شکار کوڑ سلطان کے کھلاریوں کا احتجاج ذلہ انتظامے سے پارک کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ اوڈر ٹاؤن کے میٹی کی غفلت کوڑ سلطان میں کوڑا کرکٹ کے امبار شہریوں کا ذلہ انتظامے سے نوٹس کا مطالبہ پنجاب کی اس موق سے بچاؤں موہم دوسی جانب خانے وال میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کا سلفلہ جاری شہریوں کا کہنا ہے کہ منصفل کے میٹی کوڑا کرکٹ نہیں اٹھاتی اس لیے آگ لگائی ہے کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائیں تو ہماری فصل کو نقصان پہنچتا ہے ذلہ انتظامے کی اس موق سے بچاؤں موہم صرف فوٹو سیشن تک محدود یاکت پور میں واقعے دہی مرکز سہر بیماریاں بانٹنے لگا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل لگائے اسپتال میں تبی فضلے کو آگ لگا کر جلایا جانے لگا استعمال شدہ پرانے انجیکشن بیماریوں کا موجہ بننے لگے اسپتال انتظامے کا موقع دینے سے انکار شہریوں کا انتظامیوں سے تبی فضلے کو تکانے لگانے کا مطالبہ کر دیا دبائی پارلیمانی سیکٹیو رائے ٹرانسپورٹ نیا تاریخ عبداللہ رائن کرونا وارث کا شکار ادھر ملتان میں بھی کووڈ نائنٹین کے وار جاری نشتر اسپتال ملتان میں ذریعہ لاج مریضوں کی تعداد اکیس ہو گئی مزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آپوزیشن اپنے کیے کا بھگت رہی ہے جمعے کو گجرامالا میں جو جلسہ ہوا وہ معمول کا جلسہ تھا اب آپ اس جلسے سے لا تعلق رہے پی ڈی ایم کا اتحاد ایک منفی اتحاد ہے یہ وقتی اتحاد ہے جو دیر تک نہیں چلے گا اپوزیشن کو خوف کرپشن کیسز اور سیاستی مستقبل کا ہے جن پرانے کھلاریوں کو عمران خان نے کلین بولڈ کیا وہ جلسہ گا کے اسٹیج پر نظر آئے صدر جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب آیوب مغل کی ملتان میں پریس کانفرنس میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کل سے ربیل اول کا آغاز ہو رہا ہے ربیل اول کو صحابہ اور اہل بیعت کے نام سمرائیں گے تحفظ رسالت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے مہنگائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنی مدد پوری کرنے کے لیے چور چور کشور مچایا ہے مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ چاہتے ہیں بہاولپور کے سہرائی چولستان میں تلور کی افضائش نسل کے لیے اہم قدم چولستان میں متحدہ عرب امارات کلائی کئی سترہ سو تلور کو ازاد کر دیا گیا اس سے قبل بھی تلور کے دو جھن چولستان میں چھوڑے گئے ہیں تلور کی افضائش نسل متحدہ عرب امارات کے پنجروں میں کی گئی تھی چولستان میں تلور چھوڑنے کا مقصد اس کی نسل کو بڑھانا ہے خان کے چڑیا گھر میں نئے جانوروں کے اس اقبال کی تیاریاں شروع پنجروں کی صفائی کے عمل جاری چڑیا گھر انتظامے کا کہنا ہے نئے جانور چڑیا گھر میں چند روز میں لاہور سے ڈیڈی خان پہنچ جائیں گے بہاولپور کے چڑیا گھر میں چھوٹی کے روز رونکے دھوالا مختلف شہروں سے چڑیا گھر کی آمد کا سلسہ جاری بچے چھوٹی کے روز منپسند جانور اور پرندے دیکھ کر پرجوش شیر گھر اور ٹائگر کے پنجلوں کے گرد شہریوں کا تانتہ بن گیا کہتے ہیں کہ اتوار کے روز چڑیا گھر آنے سے چھوٹی کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے نیشنل ٹی ٹوانڈی کا فائنل سدرن پنجاب اور کے پی کے کے درمیان آج کلا جائے گا میچ آج رابلپنڈی ایک سیڈے میں ہوگا اس بار نیشنل ٹی ٹوانڈی کی فاتح سدرن پنجاب ہی ہوگی ملتان کے نوجوان پرازم ملتانیوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ٹی ٹوانڈی کا آغاز ہوتے ہی سدرن پنجاب کو سپورٹ کر رہے ہیں جوگا صحت مند اور لمبی زندگی کا زامن ڈیڈی بیو سی کے درستمہ ملتان میں یوگا سیشن یوگا کے شہریوں کے صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے موسیقی